سوالاتے دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل انویسٹر ڈاب ہے دوستو یہاں پر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیکس پچھلے دو ویک سے لگتار سٹاک مارکیٹ کے اندر ایک بڑا کریکشن ہے اور اس دوران نویشکو نے گیارہ لاکھ کروڑ پی کروا تھی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے اگر آج کی پرفرمنس تو جانسے ہم نفٹی ففٹی کی بات کر لیں یا پھر سینس ایکس کی یا پھر ہم بات کر لیں نفٹی ہنڈر یا پھر میٹ کیپ کی یا پھر سمال کیپ کی ساری جتنے بھی انڈیکس ہیں ان سب کے اندر ایک بڑا کریکشن دیکھنے کے لیے ملا ہے اسپیجلی سمال کیپ اور میٹ کیپ چیکٹر کے اندر سب سے زیادہ یہاں پر کریکشن دیکھنے کے لیے ملا ہے دوستو یہاں پر الیکشن کا ٹائم ہے اس کا امپیکٹ اب سٹاک مارکیٹ پر دیکھنا سٹارٹ ہو چکا ہے جیسے جیسے سینٹیمیٹ الیکشن کے بدلتے ہیں ویسے ویسے سٹاک مارکیٹ کے اندر ایک اچھا خاصہ یہاں پر کریکشن دیکھنے کے لیے ملا ہے دوستو یہاں سے کہ سٹاک مارکیٹ کے اندر ایک بڑا کریکشن آ سکتا ہے جیسے کہ پہلے سے اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ اگر گورنمنٹ کا کچھ بھی چینجز ہونے کا چانس ہوتا ہے تو یہاں پر سٹاک مارکیٹ کے اندر ایک بڑا کریکشن ہو سکتا ہے لیکن دوستو ابھی کہنا یہ بہت جلد بازی ہوگی کیونکہ یہاں پر ابھی صرف تین فیس کے الیکشن ہوئے ہیں باقی ابھی باقی ہیں ابھی صرف دوستو تراشی سیٹوں پر الیکشن ہوئے ہیں باقی کے ابھی پانسو تیتاریس سیٹوں میں سے باقی الیکشن باقی ہیں اس کے بعد دوستو چار جن کے بعد ہی پتا چل پائے گا کس کی سرکار بنتی ہے لیکن اگر ہم ابھی کی بات کریں تو پچھلے دو تین دن سے لگتار سٹاک مارکیٹ کے اندر ایک بڑا کریکشن دیکھنے کے لیے ملا ہے دیکن دوستو ان سبھی کریکشنوں کو دیکھنے کے بعد ہم یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم میچل فنڈ پلان کے اندر پیسے کو نویش کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت کس پلان کے اندر پیسے نویش کرنے کا موقع ہے کیونکہ لگتار سب سے زیادہ کریکشن اگر ملا ہے تو وہ میٹ کیپ اور سمال کیپ کے اندر ملا ہے دیکن یہاں پر اگر ہم سب سے کم کی بات کریں تو وہ نفٹی سینسیکس انڈیکس ہے جس کے اندر تھوڑا سا کم کریکشن دیکھنے کے لیے ملا ہے تو دوستو اگر آپ میچل فنڈ کے اندر یا پھر ڈائریکٹ سٹاک مارکیٹ کے اندر پیسے کو نویش کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ سوچ سمجھ کر نویش کریں کیونکہ یہاں سے سٹاک مارکیٹ کے اندر یا تو ایک بڑا کریکشن آ سکتا ہے یا پھر یہاں سے آپ کو ایک اچھا باؤنس بھی مل سکتا ہے لیکن خاص کر اگر آپ میچل فنڈ پلان کے اندر پیسے کو نویش کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا فنڈ لے کر آئے ہیں جس میں اگر ایک بڑا کریکشن آتا ہے تب بھی آپ کو کوئی زیادہ بڑا لوس نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر جو یہ کمپنیز ہیں وہ دوستو کافی بہترین کمپنی ہیں اور اگر آپ ابھی میچل فنڈ کے اندر لمسم نویش کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پلان کو آپ پک کر سکتے ہیں تو چلیے ہم جانتے ہیں کونسا یہ پلان ہے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو جس پلان کی ہم بات کرنے والے ہیں یہ ہے ایس پی کا بلوچپ فنڈ ڈائیکٹ پلان کرو اور دوستو یہاں پر ایس پی کے اس فنڈ کے اندر جو بھی پیسہ ہے وہ نویش کیا گیا ہے سٹاک مارکٹ کے اندر جو پچاس دیش کی سب سے بڑی کمپنیز ہیں بلوچپ کمپنی ان کے اندر یعنی کہ دوستو پورٹفولیو اس فنڈ کا کافی سٹرونگ ہے اس فنڈ کے اندر بڑے بڑے کریکشن بھی ضرور آئے ہیں دیکھیں انہیں پار کرنے کے بعد فنڈ نے ریٹن 15% سے زیادہ دیا ہے یہاں پر ایک بڑا کریکشن 2020 کے اندر ضرور آئے تھا لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے کہ شورٹ ٹرم میں یہاں پر چھوٹے موٹے کریکشن ضرور آئے ہیں لیکن سبھی کریکشنوں کو فیس کرنے کے بعد بھی لگتار فنڈ کا ریٹن 5 سال سے بھی 16% سے زیادہ ہے جبکہ 3 سال میں یہاں پر دوستو ایک کریکشن ضرور آئے تھا 2022 کے بعد لیکن اس کے باوجود فنڈ کا ریٹن یہاں پر 17% ہے اور ایک سال میں لگتار فنڈ نے ریٹن 25% جبکہ 6 منت میں 15% اور دوستو اگر ہم 1 منت کی بھی بات کر لیں تو یہاں پر ابھی بھی اس پلان کا ریٹن پوزیٹیو میں ہے جبکہ یہاں پر پچھلے دو ویک سے لگتار سٹوک مارکیٹ کے اندر ایک کریکشن دیکھنے کے بلا ہے یعنی کہ اس پلان کے اندر اگر آپ لمسا پیسہ نبیش کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کر سکتے ہیں لیکن دوستو اگر ہم کیلکولیشن کی بات کریں کیسے آپ کو میوچول فنڈ میں پروفٹ ملتا ہے تو اسے بھی آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے یہاں پر دوستو اگر آپ اس پلان میں ڈیڑھ لاکھ روپے نبیش کرتے ہیں فنڈ نے بڑے بڑے کریکشنوں کو فیس کرنے کے بعد 15% کا ریٹن دیا ہے اتنا ہی ریٹن اگر آپ کو ملتا ہے تو دوستو پانچ سال میں ڈیڑھ لاکھ روپے کا آپ نبیش کر کے 3 لاکھ ایک ہزار روپے کا فنڈ بنائیں گے اور اس میں ایک لاکھ ایک اینہون ہزار کا ریٹن ہوگا لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں 10 سال کی تو یہاں پر ڈیڑھ لاکھ روپے کا آپ نبیش کر کے چھ لاکھ چھ ہزار روپے کا فنڈ بنائیں گے اور اس میں چاڑ لاکھ چپ splashing ہزار کا ریٹن ہوگا لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں پندرہ سال کی تو ڈیڑھ لاکھ روپے کا آپ نبیش کر کے بارے لاکھ پیس ہزار روپے کا فنڈ بنائیں گے اور اس میں 10,70,000 کا ریٹن ہوگا جبکہ اگر ہم 20 سال کی بات کرتے ہیں دوستو تو یہاں پر آپ 1,50,000 روپے کا نویش کر کے 24,54,000 روپے کا فنڈ بنائیں گے اور اس میں 23,04,000 کا ریٹن ہوگا तिبکہ 25 سال کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر 1,50,000 روپے کا آپ نویش کر کے 49,36,000 روپے کا فنڈ بنا سکتے ہیں اور 47,000,000 کا اس میں ریٹن ہوگا جبکہ دوستو اگر ہم تیس سال کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ ڈیڑھ لاکھ روپے کا نویش کر کے ایک کروڑ روپے تک فنڈ بھی بنا سکتے ہیں ستانمیں لاکھ روپے کا اس میں آپ کو ریٹرن مل سکتا ہے لیکن دوستو میچل فنڈ پلان کے اندر جب بھی ہم پیسے کو نویش کرتے ہیں تو کچھ باتوں کا ہمیں ضرور دھیان رکھنا ہوتا ہے اس میں دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پیسے کو کن سٹاکوں میں نویش کیا جائے گا آپ نے دیکھا اس موگ کیپ اور میٹ کیپ کے اندر ایک بڑا کریکشن ضرور آیا ہے دیکن ریٹرن یہاں پر کافی اچھا ملا ہے لیکن اگر آپ کم ریسک لینا چاہتے ہیں تو آج ہم دوستو جس پلان کی بات کر رہے ہیں یہ ہے ایس پی کا بلوچپ فنڈ اور یہاں پر پچاس بلوچپ کمپنی شامل ہے پورٹفولیو میں جن میں پیسے کو نویش کیا گیا ہے یعنی کہ دوستو کل ملا کر یہ ایسی کمپنیز ہیں جن کے اندر پوٹینچل کروٹ بھی زیادہ ہے اور اگر بڑا کریکشن آتا ہے سٹاک مارکیٹ کے اندر تب بھی یہاں پر آپ کو ایک اچھا ریٹرن مل سکتا ہے دوستو فنڈ کے اینیوی کا پرائز 88 روپیز ہے فنڈ کی ریٹنگ 3 ہے چوالیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ فنڈ کا یو ایم ہے یعنی کہ اتنے پیسے لوگوں نے پلان کے اندر تبیش کی ہوئے ہیں جبکہ منیمم یہاں پر لمسہ میں آپ پانچ ہزار روپے سے بھی نویش کر سکتے ہیں اور دوستو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس پلان کا جو بھی پیسہ ہے وہ کسی ایک سیکٹر کے اندر نویش نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہاں پر آپ کے پیسے کو الگ الگ سیکٹروں کے اندر ڈالا گیا ہے اس میں سب سے زیادہ پیسہ ادھر سیکٹر کے سٹاک اوٹو موبائل سیکٹر کنسٹرکشن کنزیوم اسٹیمپل ہیلتھ کیر ٹیکنیلوجی کیپٹل گوڈ یعنی کہ دوستو جتنے بھی بہتین سیکٹر ہیں ان کے اندر ہی پیسے کو نویش کیا گیا ہے اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر فنڈ کے بیٹا کی چکہ رسک کو جب پردائنڈ کرے گا تو یہاں پر دوستو فنڈ کا بیٹا ایک سے کافی کم 0.88 ہے یعنی کہ فنڈ کے اندر کم رسک کے ساتھ پروفٹ کافی اچھا میرا ہے جبکہ دوستو فنڈ کے ایکسپینس ریشیو کی بات کی جائے تو یہاں پر 0.84 پرسنٹ ہے یعنی کہ فنڈ کے اندر کھرچہ بھی کافی کم ہے لیکن آپ جو پیسہ نویش کرتے ہیں ایک سال سے پہلے اگر آپ پیسے کو نکالتے ہیں تو آپ کو ریٹن پر 15% کا ٹیکس دینا ہوتا ہے اور ایک سال کے بعد ایک لفت سے زیادہ اگر آپ کو پروفٹ ہو جائے گا اور آپ اپنے پیسے کو نکالتے ہیں تو آپ کو 10% LTCG ٹیکس دینا ہوتا ہے یہاں پر دوستو فنڈ منیجمنٹ ٹیم کی بات کی جائے تو سورپان 2024 اور پردیپ 2023 سے فنڈ کو منیج کر رہے ہیں جبکہ دوستو نپون انڈیا میچل فنڈ ہاؤس کے ہم بات کرتے ہیں تو 9,7,000 کروڑوں پر سے زیادہ فنڈ کا یوم ہے ٹوٹل ایسٹ کے حساب سے رینک نمبر ون ہے اور فنڈ ہاؤس 1987 میں سٹارٹ ہوا تھا تو دوستو میچل فنڈ پلان کے اندر اگر آپ پیسے کو نویش کرتے ہیں تو لمسم آپ پیسہ نویش کر کے بھی ایک بڑا فنڈ بنا سکتے ہیں شورٹ ٹیم میں یہاں پر آپ کو کریکشن مل سکتا ہے لیکن اوورال اگر ہم لانگ ٹائم کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو زبردست پروفٹ ہو سکتا ہے ویڈیو آپ کے ایجوگیشن پرپس کے لیے ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں دھنیواد